مریضوں کو مشکلات کا سامنا ملتان میں گیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو چالیس مریض مختلف سرکاری ہسپتالوں میں ریپورٹ متاثر ہونے والوں میں بچے شامل انتخابات دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے نواز شریف نے تجاویز اور مچنوں کے لیے میر بہاولپور اکیلہ جمحاشمی کو اطلاعوں بعد بولا لیا کہتی ہیں آنے والے انتخابات میں نواز شریف کو دوبارہ وزیراعظم بنائیں گے میر بہاولپور کی روحی سے گفتگی وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف پنجاب بھر کے شہریوں کو پینے کے ساپ پانی کے فراہمی کے لیے فکر مند وزیر بلدیات کو شہریوں کے لیے پینے کے ساپ پانی کے فراہمی کی ہدایت وزیر بلدیات منشاہ الابٹ کا میر اور زلہ کونسل چیرمنس کو خد ساپ پانی ساپ پانی کی یقین دہانی کوٹ عددو تیج کو اسپتال سلور شہید نے پینے کا ساپ پانی نیاب ہو گیا ساپ پانی کے فراہمی کے لیے بننے والا پانچ کلوڑ روپے کا منصوبہ کرپشن کی نظر وارٹر سپلائی اشکی مکمل ناتے مریضوں کو ساپ پانی میں مشکلات کا سامنا صادقہ باد بستی میہ صاحب کی عوام پانی نہ ملنے پر سراپا احتجاج مظاہرین کی پانی کے برطن ہاتھوں میں اٹھائے بلدیا کے خلاف نارے باقی غازی جنورسٹی میں مستقل وائز چانسلر تائناب نہ کیا جانے کا معاملہ جنورسٹی گیٹ پر طلبہ کا دھرنا پینتیس میں روز میں داخل طلبہ کا کہنا ہے کہ مستقل وائز چانسلر کی تیناتی تک دھرنا جاری رہے گا طریق انصاف کا لاہور منارے پاکستان میں پاور شو جنوبی پنجاب بھر سے طریق انصاف کے کارکنان کافلوں کی صورت میں جلسے میں شرکت کے لیے لاہور روانہ کافلے میں درجروں گاڑیاں اور بسے شامل سخیر سرور کے علاقے موزا ڈگری کا اگلوتا پرائمیر سکول خستہالی کا شکار محکمہ تعلیم کے ادم دلچسپی کباش اسکول کھندر میں تبدیل ہزاروں طلبہ تعلیم سے محروم بہاول وپٹوریا ہسپتال مریضوں میں بیماریاں بارنے لگا ایمرجنسی کے اطراف میں گٹروں کا پانی جمع بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بہاول نگر کے نواحی علاقے مونیر آباد کے رہائشنوں کا انتظامے کے اخلاف احتجاج موظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں صاف پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی جہانی اوارڈ نمبر ایک اور آٹھ میں صفائی کے ناکے صورتحال سبرش کا انظام نکارہ گلیوں میں گندہ پانی چمع ہونے لگا شہریوں کا میوسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج صفائی کرانے کا مطالبہ ڈیڈی خان کا علاقہ بیٹ بیٹوالا کی امقامی لوگوں کا محکمہ جنگلات مظفر گھر اور تھانا شاہ جمع پولیس کے اخلاف احتجاج موظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری وراثتی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے اوچھ شریف پہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر جا بہاگ مرسا کی جانب سے لارڈ سرک پر رکھ کر احتجاج کیا گیا ملسی کی ڈھنگ کی نہر میں ایک عورت نے دو بچوں سمیت چھلانگ لگا دی خاتون اور ایک بچے کو نکال لیا گیا جب کے دوسرے بچے کی تلاس جاری صادقہ پاہ بارڈ نمبر گیارہ میں دو سو کیوی کا نیا ٹرانس فارمن نص علاقہ مکینوں کے جانب سے وفاقی وزیر سردار عرشد لغاری خان اور زلی چیئرمن سردار عزر خان لگاری کا شکریہ رحمیہ خان میں صادق کلپ کے الیکشن میں ووٹنگ کا سلطلہ جاری فرینڈز گروپ اور صادق دوست گروپ مدیہ مقابل ملتان بہاولپور میں گرم ہوائی چلنے لگی سورج کی تپس سے شہدیوں کا باہر نکلنا محال ہو گیا میکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکار گرمی کا پاراہائے ہوتے ہی ٹھنڈے مشروبات کے مانگ میں اضافہ ہونے لگا بہاولپور کے شہری ستوپیک کی گرمی کے احساس کو کم کرنے لگے اوڈر مزفرگر میں گرمی کے ستائل شہری املی کے ٹھنڈے شربت سے لطف اندوز ہونے لگے مٹی کے کچھے برطن آج بھی جنوبی پنجاب کی پہچان مٹی کے بنے خوبصورت برطن آج بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیڈلینز آپ جان سکے بلٹن کا بقاعدہ غاف کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے میڈیکل اسٹورز کے ہرزال کی میڈیکل اسٹورز مالکان کی ہردھرمی چوتھے روز بھی جاری ہے ڈرگ ایک دوہزار سترہ کے خلاف ملتان میں میڈیسن مارکٹ چوتھے روز بھی بند ہے عدویات نہ ملنے پر مریض اور لوہکین مشکلات کا شکار ہو گئے جی ہاں میڈیکل اسٹورز مالکان کی ہردھرمی چوتھے روز بھی جاری ہے ڈرگ ایک دوہزار سترہ کے خلاف ملتان میں میڈیسن مارکٹ بند ہے مزید جانتے نمائندہ روحی سعید مازن سے سعید مازن آگاہ کیجئے گا جو بالکل میڈیکل سٹورز مالکان کی جو درمی ہے وہ چوتھے روز بھی جاری ہے اور جو مریض ہیں وہ رل گئے ہیں بالکل اس حوالے سے مریضوں کو کسی طور پر بھی عدویات نہیں مل رہی گزشتہ رات جو ہے وہ ملتان میں کچھ دکانیں کھلنی تھی یہ افواہ اڑی تھی کہ اڑتال ختم کر دی گئی ہے چند دھڑوں کی جانب سے ایسی بات کی گئی تھی تو چھے نمبر چونگی اور گھنٹہ گھر میں کچھ دکانیں کھلی تھی لیکن اس کے بعد فوراں ہی یہ کال بیک کر لی گئی اور تمام دکانیں جو چند دیکھ کھلی تھی ان کو بند کروا دیا گیا شہریوں کا خاصہ رشت لگ گیا تھا اس ٹائم پہ لیکن اب چوتھا روز ہے اور میڈیکل سٹورز بند ہیں ملتان کی اگر بات کی جائے تو ملتان میں مشتر روڈ گھنٹہ گھر چھے نمبر چونگی قدافی چوک اس کے ساتھ جتنے بھی میڈیکل پوائنٹس ہیں خاص طور پر وہ بند ہیں اس حوالے سے ریٹیلرز، ہول سیل ڈیلرز اور ہر طرح کی جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ بند ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو دوا خانے ہیں وہ بھی بند ہیں اور حلبل جو عدویات ہیں ان کی دکانیں بھی بند ہیں کسی بھی قسم کی عدویات کی جو فرامی ہے وہ نہیں کی جاری ہے اس سارفین کو جو بریزان ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جائے ملتان کی بات کریں تو اس کی جو تحصیلیں ہیں جلال پور پیر والا شوجاباد وہاں سے بھی یہی صورتحالہ یہی خبریں آنی کہ تمام جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ بند ہیں اور مریض دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں اس حوالے سے نشل اسپتال کی ایک بات کریں جو کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور یہاں پورے جنوبی پنجاب سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں یہاں پہ جو آپریشن تھے جو ہونے تھے وہ عدویات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یا تو ملتبی ہو چکے ہیں یا ان کی تاریخوں کو آگے منتقل کر دیا گیا ہے اور جو ایمرجنسی آپریشنز تھے ان میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مریضوں کو جن کا کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی بھی لاحی عمل اپنائے میڈیکل سٹورز اسوسییکشن سے اپنے مذاکرات کریں جو بھی دوہزار ستنہ کے ڈرگ ایکٹ میں ترامیم ہے جو چیزیں ہیں ان کو بھیٹ کے متفقہ طور پر حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ شہری رول گئے ہیں ایک بزار سے دوسرے بزار جاتے ہیں لیکن عدویات نہیں مل رہی شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ ان کے والدین یا بچے جو بیمار پڑ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہی اپیل کرتے ہوئے شہری نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جلد جلد مذاقرات ان سے کرے اور یہ ان کو ریلیف فرام کرے تاکہ میڈسکل سٹور جو ہے وہ کھل سکیں ماظرین یہ کہے گا زلہ انتظامیہ نے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہو یا سیو ہیلف نہیں تاکہ معاملات کچھ بہتر ہو سکیں کیونکہ چار روز بیٹ چکے ہیں ہوسپٹلز کے اندر جو عدویات تھی ان کا زخیرہ بھی اب آہستہ ایسا ختم ہونا شروع ہو گیا ہے جی بالکل اگر زلہ انتظامیہ کی بات کریں تو زلہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی خاص مذاقرات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں سننا یہ جا رہا تھا کہ زلہ انتظامیہ مذاقرات کرے گی ان لوگوں سے اور ان کو پولیس فورس بھی فرام کرے گی جو میڈیکل سٹورز کھولنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کی صورتحال ابھی تک تاحال نہیں دیکھنے میں آ رہی کوئی بھی میڈیکل سٹور نہیں کھولا زلہ انتظامیہ کوئی ایسا کردار ادا کر دے کہ کچھ میڈیکل سٹورز کھول جائیں جہاں سے لوگ امنسی کے طور پر دوائی خرید سکے اگر سرکار اس پتالوں کی بات کریں تو ان کی ڈسپینسرییاں کھلی تو ہیں لیکن ان میں بھی دوائی اس مقدار میں دستیاب نہیں ہے یا تو آپریشنز کے لیے جو دوائیات چاہیے ہوتی ہیں وہ ان سٹورز پر دستیاب نہیں ہے جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر پرائیویٹ ہسپتالوں کی بات کریں ڈسپینسری کی تو ان کی ڈسپینسریوں میں بھی ادویات ختم ہوتے جاری ہیں کیونکہ ہول سیل مارکیٹ بند ہے جہاں سے ریٹیلر دوائی لے کے ڈسپینسریوں میں لاتے ہیں یا دکانوں پہ لاتے ہیں کیونکہ جب ہول سیل بند ہو جاتا ہے تو ادویات کی جو کلت ہے ٹو میٹیکلی وہ کریئٹ ہو جاتی ہے پوری مارکیٹ میں اس حوالے سے اب ہسپتالوں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور مارکیٹ تو بیسے ہی بند ہے جی جی بہت شکریہ سعید ماظرین آپ ہمیں ملتان کی تمام تر صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے رکھ کر لیتے ہیں بہاولپور کا جہاں بہاولپور میں بھی کیمسٹ اسوسیشن کی کال پر شہر بھر کے چوتھے روز بھی میڈیکل سٹورز بند ہے مزید جان لیتے ہیں بیروچی بہاولپور محسن الملک سے محسن اگاہ کیجئے کہ بہاولپور میں بھی ہرتال جاری ہے جی بہاولپور زلہ بھر میں اگر بات کی جائے آج بھی ڈرگ اسوسیشن کی کال پر تمام میڈیکل سٹورز بند ہے چوتھا روز ہے آج اور زیادہ سچویشن آج گھمبی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج اتوار کا روز ہے اور سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی خاص طور پر آج بند رہے گی اس وعہ سے جو مریض ہیں وہ پرائیویٹ اسپتال کا رکھ کر رہے ہیں اور پرائیویٹ اسپتال سے جو عدویات میڈیکل سٹورز سے لکھ کر دی جاتی ہیں اس کی پرسکپشنز ہاتھوں میں تھامیں مریض جو ہیں کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان بند میڈیکل سٹورز کے سامنے اور اگر بات کی جائے کمیسٹر ایسوسیشن کی تو آج بھی کمیسٹر ایسوسیشن نے میڈیکل سٹورز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اور چار بجے کے بعد ایک بڑا احتجاج کی کال بھی دی ہے چونکہ یہ احتجاج مزید بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرف اس طرح سے یہ بتا جا سکتا ہے کہ یہ اونٹ کسی بھی کروڑ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی ایک کمیسٹر ایسوسیشن کی طرف سے پیچھے جانے کی کوئی بھی ایک سائن دکھائی دے رہا اور یہ معاملہ جو ہے مزید گمبیر ہوتا جا رہا اس سارے معاملے میں جو خاص اور پر مریض ہیں جن کو عدویات ضروری ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور خاص اور پر ایسے مریض جن کو جان بچانے والی عدویات بھی ضروری ہیں انہیں چاہیے تو ان کے حوالے سے کافی زیادہ سیچویشن خراب دکھائی دے رہی ہے آج کی یہ ہے کہ دلہ بھر میں چوتھے روز بھی آج ہرٹال کمیسٹر ایسوسیشن کی طرف سے جاری ہے اور تمام میڈیکل سٹورز فارمیسز بند ہیں جی موسیل ملک آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے بہاولنگر کا جہاں پر کیمیسٹ اینڈرگ اسوسیشن کی ڈرگ ایک دوہزار ستنہ کے خلاف ہرٹال چاہتھے روز مداخل ہو گئی ہے موظہرین خیامہ لگا کر رفیق شاہ چاہت میں دھرنا جاری ہے مزید جانتے اپنے نمائندے رانہ فیصل سے رانہ فیصل اگاہ کیجئے گا بہاولنگر کی صورتحال سے جی بلکل ڈرگ ایک دوہزار ستنہ میں ظالمانہ ترمیم کے خلاف تمام میڈیکل سٹور مالکان کی ہرٹال آج چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے اور آج بھی تمام مظاہرین رفیق شاہ چوک میں کھیمہ لگائے درنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آگے کا لائے ایمل انہوں نے کیا تیار کیا ہے ان کو جو ہے لاہور سے بھی جو ہے وہ کال آگئی ہے اب مزید جو ہے ان سے بات کریں گے اور آگے کا لائے اعمل جانیں گے ڈرگ ایک دوہزار ستارہ کے خلاف ہماری ارتال آج چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے اور ہم تمام منفریکچرر ڈسٹیبوٹر ریٹیلر اور ہول سیر سب متحد ہیں اور ہمیں صوبائی قیادت نے اب لاہور تب بلایا ہے کل انشاءاللہ گیارہ بجے ناصر باگ لاہور میں ہم پورا پنجاب اکٹھا ہوگا اور ہم برپور وہاں مظاہرہ کریں گے اور اپنے مطالبات منوانے کے کوشش کریں گے ہمیں نہایت افسوس سے یہ کہتا ہوں میں کہ حکومت پنجاب بلکل بھی ٹس سمس نہیں رہی لوگ بھی پریشان ہیں جس کا ہمیں بھی احساس ہے کہ لوگ پریشان ہیں ان کو عطبیات نہیں مل لئی لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس ڈرگ دوہزار ستارہ کے مد میں نہ ہم کام کر سکتے ہیں نہ اپنے میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں جی بلکل جیسے کہ مظاہرین ہمیں بتا رہے تھے کہ ظالمانہ جو ترمیم جو کی گئی ہے اس کے کلاب جو ہے ہمارا احتجاز اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اور آج جو ہے قائدین کی جانب سے جو ہے ان کو کال موصول ہو گئی ہے اور اب یہ کافلے کی صورت میں لاہور روانہ ہوں گے جی جی بہت شکریہ رانا فیصل رکھ کر لیتے ہیں منچن آباد کا جہاں کیمیسٹرن ڈرگ اسوسیشن کی ہرتال چوتھے روز بھی جاری ہے میڈیکل سٹور مالکہ نے ترمیمی ڈرگ ایک دوزہ سترہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی مزید افضلات جانیں گے نمائندہ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم آگاہ کیجئے گا کیسی صورتحال ہے میں منچن آباد کیمیسٹرن ڈرگ اسوسیشن کے عوضہ دران کے ساتھ موجود ہوں آج یہ کیمیسٹرن ڈرگ اسوسیشن کی ہرتال چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے میرے خیال میں یہ منچن آباد تاریخی کسے بھی تاجران تنظیم کی طرف سے سب سے لمبی ہرتال ہے اس وقت ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری کیمیسٹرن ڈرگ اسوسیشن ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت آپ کے مسائل کے حل کے لیے کیا دلچسپکہ اظہار کری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ہوتے ہوئے اپنا کاروبار اس کو کار نہیں سکتے اس کو رن نہیں کار سکتے لہذا ہمارا پرزور مطالبہ حکومت سے کہ دوزار سترہ ایکٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ڈرگ ایکٹ انیس سو چھتر والا اس کو لاغو کیا جائے فیل فور اگر ہمارے مطالبہ پورے نہ ہوئے تو ہم یہ ارتال اس کو بڑھا دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوتے ہم یہ ارتال جاری رکھیں گے جی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت شہری عدویات کے حصول کے لیے بھی مارے مارے پھر رہے ہیں جب تک حکومت ان کے مسائل حال نہیں کرے گی ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی کسی صورت بھی میڈیکل سٹور کو یا اپنی دکانوں کو نہیں کھولیں گے شیخ غلام مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے منچناباد میں بھی ڈرگ ایکٹ اسوسییشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں تمام میڈیکل سٹورز مکمل طور پر بند ہیں روح کر لیتے ہیں کبیر والا کا کیمسٹ اینڈ ڈرگ اسوسییشن کبیر والا کی شیٹر ڈاؤن ہرتال کا چوتھا روز ہے شہر اور گردنوا کے تمام میڈیکل سٹورز بند ہیں مریض رول کر رہ گئے ہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مریضوں اور ان کے لواحکین کو اس وقت پریس کلپ کبیر والا کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے مزید جانتے نمائندہ روحی شہزاد رضا سے شہزاد اگاہ کیجئے گا کیمسٹ اینڈ ڈرگ اسوسییشن کی ہرتال آج چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے آج کیمسٹ اینڈ ڈرگ اسوسییشن کبیر والا کی پورے میڈیکل سٹور کے جترے بھی مالکان ہے وہ اس وقت پریس کلپ کبیر والا کے سامنے احتجاج ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمسٹ اینڈ ڈرگ اسوسییشن کے صدر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا اب تک حکومت نے آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے آج چوتھا روز ہو گئے ہرتال کا تو آپ کے مطالبات اور مذاکرات کس نہج پہ پہنچ گئے اور آپ کے کیا مطالبات ہیں جسا اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے ہمارے قائدین لاہور میں بیٹھے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں بھی جمع تفریق کر رہے ہیں کہتے ہیں سفید کاغل پہ لکھ لیتے ہیں معاہدہ اور پہلے ایک سال پہلے بھی لکھا تھا لیکن وہ آج تک اسمبلی سے پاس نہیں کروایا ہم یہی کہہے ہیں ہمارے قائدین کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاہدہ کرو اسمبلی سے پاس کروا کے ہمیں دو جی ہاں جیسا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو بھی حکومت مطالبہ کرے اسمبلی سے پاس کر رہا ہے ہمارے ساتھ ایک اور ڈراغ اینڈ کیمیسٹ اسوسییشن کے نمائندے موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ڈراغ ایک دوہزار ستارہ جو کہ ہمیں بالکل نامنظور ہے اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سال بھی اتجاج کیا تھا جس کے دوران ہمارے ساتھ تھی شہید بھی ہوئے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کو واپس لے لیں گے مگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تحریری طور پر وعدہ کرنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا جی بہت شکریہ شہزاد رضا آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آگے پڑھتے پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے خبر شامل کرے پاکستان طریقہ انصاب بہاولپور کا کافلہ جلسے میں شرکت کے لیے لاہور روانہ ہو گیا ہے کافلے کی قیادت زاہد محمود چنر اور عدیل اسلم کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سال بہاولپور سے موجود ہیں نمائن دروہی اتھر لاساری اتھر لاساری اگاہ کیجئے گا کتنا بڑا کافلہ روانہ ہوا ہے آجی بلکل ایسے یہ ہے کہ بہاولپور سے زاہد محمود چنر اور عدیل اسلم کی سربراہی میں جو ہے وہ کافلے روانہ ہوئے ہیں یہاں سے اور دو بسوں میں جو کافلہ ہے وہ روانہ ہوا ہے اور یہاں پر اس سے پہلے ایڈشن کا سما تھا یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور جب بسوں میں سوار ہوئے تو پی ٹی آئی کے جو سرانے ہیں وہ انہوں نے گاتے بجاتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوئے اور ان کو روانہ کرنے والے جو مقامی یہاں پر کچھ لوگ تھے جو آج پیس ہونے والے جرسے میں شرکت ملی نہیں جا سکے تو انہوں نے بقاعدہ ان کو روانہ کیا اور اس وقت یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچنے والا ہے راستے میں ہے اور اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی کو جوش نظر آ رہے ہیں کہ ایک دو نہیں ایک پاکستان کے لیے اپنے قائد کے ایک حکم پر جو ہے وہ حملہ ہو جا رہے ہیں اور واپسی پر جو ہے ایک منشور لے کر آئیں گے اتھر لا شاری آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کافلے روانہ ہو گئے ہیں لاہور کے لیے میاوالی سے خبر شامل کریں لاہور جلسے میں شرکت کے لیے امران خان کے عبائی زلہ میاوالی سے سیکر و گاڑیوں کا کافلہ وام بھچرہ میں ایم پی ملک احمد خان بھچر کے پاس جمع ہے کافلہ کچھ دیر تک لاہور کے لیے روانہ ہو گا اسی بارے میں مزید جان دے بیروچی میاوالی زبیر حاشمی سے زبیر حاشمی اگاہ کیجئے گا جی بلکل لاہور جلسے کے لیے امران خان کے عبائی زلہ میاوالی سے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے کافلے روانہ ہو رہے ہیں زلہ کے مختلف علاقوں سے کافلے روانہ ہوئے مختلف رہنماؤں کی قیادت میں اور اس وقت یہاں پر وام بھچرہ کے مقام پر ایم پی ملک احمد خان بھچر کے پاس تمام کافلے جمع ہو چکے ہیں اور کچھ دیر بعد یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے اسے خیل سے پیٹر ایناس پنجاب کے جنرل سیکٹر تولہ شادی خیل کی قیادت میں کافلہ روانہ ہوا میاوالی سٹی سے ایم جید علی خان کی قیادت میں کافلہ روانہ ہوا پپلا سے ڈپٹے پوزیشن نے دیئے پنجاب اسملی صداب محمد ستین خان کی قیادت میں کافلہ روانہ ہوا اور یہاں پر تمام کافلے جمع ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے ملک احمد خان بھچر ان سے باتشیت کرتے ہیں ملک صاحب آپ کے پاس تمام کافلے جمع ہیں آپ کی خوشی تو دوری ہوگی کیا کہیں گے آج پورا میاوالی اپنے خان کے لیے تیار ہے اور اس مافیے کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے میاوالی جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی میاوالی دو آدار اٹھارہ میں کلین سویپ کرے گا اور خان کا جو مشن ہے میاوالی خان کا ہے اور خان میاوالی کا ہے اور خان کا مشن انشاءاللہ میاوالی آگے بڑھائے گا خان کا مشن میاوالی آگے بڑھائے گا زلی صدر امین امجیل علی خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امجیل علی خان آپ پر پورے زلہ کی ذمہ داری ہے کیسے پوری کارے ہیں کیا سمجھ رہے پوری ہو رہی ہے دیکھیں آج میاوالی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک امران خان اس ملک کا وزیراعظم نہیں بنے گا اور اس کے آگے بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس لیے کہ جب بھی مشکل وقت آیا میاوالی نے امیران خان کا ساتھ دیا ہم سمجھتے ہیں کہ امران خان میاوالی کے ہیں جی بہت شکریہ زبیر حاش میں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے لاہوڑ جلسے میں شمولیت کیلئے لئیہ سے بھی بڑی تعداد میں کافلہ روانہ ہو گیا ہے ملک غلام حیدر کا کہنا کہ آج کے جلسے میں سیاست کے بڑے بڑے برج گرائیں گے لئیہ کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں سیاستی اگھارے میں مضبوط امیدوار اتارنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مزید احوال جانیں گے نمائندہ مرزا رزوان بیگ سے رزوان بیگ اگاہ کیجئے گا نئے پاکستان کے بعد ایک پاکستان بنانے جا رہے ہیں کارکن جب اگر آج 29 اپریل ہے پورے پنجاب سے آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز لاہور پہنچ ہیں لئیہ سے بھی کافلے روانہ ہوئے ہیں اس وقت غلام حیدر تھن صاحب ایم پی کے امیدوار ہیں ہلکہ 384 سے وہ یہاں سے کافلہ لے کے نکلے ہیں تقریبا سو گاڑیوں کا یہ کافلہ ہے بہت بڑا عجوم ہے اس وقت غلام حیدر تھن صاحب موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں غلام حیدر صاحب بتائیے کہ آپ لاہور جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے لئیہ کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی آج ہم جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ کا بہت بڑا وہاں حجوم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈر جو ہے وہاں بلکل ملک صاحب پہ کہنا ہے کہ آج لیڈر کی سیاست میں بہت بڑا بانچال آنے والا ہے آج بڑی بڑی وکٹیں گریں گی یقیناً آج یاسر عرفات جی بہت شکیہ مرزا ریسوان بے کا آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد آپ رہیے روحی کے ساتھ ایکٹنگ میں تو سب ایکسپرٹ مانتے ہیں بلکتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو پیسلاباد میں سٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے آب لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیسلاباد میں ہیں تو ہم سٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فارٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں موجود ہیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈی کرچوٹ ہارڈی کرکیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈی کرچوٹ ہارڈی کرکیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تابیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرِ لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں محکمہ جنگلات اور مقامی لوگوں کے درمیان رکبے کا تنازہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا محکمہ جنگلات اور شاہ جمال پولیس کی جانب سے لوگوں کے گھر بھی مسمار کر دیے گئے جی ہاں اہم خبر سے آگاہ کریں دیرہ خازی خان کے علاقے میں محکمہ جنگلات اور مقامی لوگوں کے درمیان رکبے کا تنازہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا مزید جانتے نمائندہ روحی شیرف گن سے شیرف گن آگاہ کیجئے گا جی برکل بیٹ بیت والا کا علاقہ ہے یہاں پر محکمہ جنگلات اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے درمیان رکبے کا جو تنازہ ہے وہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے یہاں پر جتنے بھی مقامی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے رکبوں پر قابض تھے ان کے جو گھر یہاں پر بنائے گئے تھے وہ سارے محکمہ کی طرف سے مسمار کر دیئے گئے ہیں اور لوگ جو ہیں اس وقت وہ بھی گھر ہو گئے ہیں یہاں پر مقامی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر صبح سے ہی اتجاج کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے جو اپنی فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں ان پر بھی محکمہ کی جانب سے بھی قبضہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے فارسٹ کمپنی کے یہاں پر جو لوگ ہیں جو کہ اس رکبہ کو انہوں نے اس وقت قبضہ کیے ہوئے ان کی محکمہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ یہ فارسٹ کی زمین ہے جو کہ کافی عرصہ سے یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان پر قابض تھے البتہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کی زمینیں یہاں پر موجود ہیں البتہ پٹواریوں کی جو یہاں پر بندر بات ہیں انہوں نے جو زمینیں ان کو دی ہیں وہ ان کو ان کی اپنی زمینیں جو ہیں وہ الارٹ ابھی تک نہیں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ فرشت کی زمین پر قابض تھے اسی لیے ہم نے ان کی جتنی بھی یہاں پر فصل کاشت کی ہوئی تھی وہ سب کو سرکاری تحویل ملیا ہے اور اس کی نیلامی کی جائے گی البتہ یہاں پر جب کامی لوگ ہیں یہ سراپ احتجاج ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ محکمہ جنگلات اور محکمہ مال کی لڑائی میں ہم غریب لوگ یہاں پر پسے جا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو چھے مہینے محنت کر کے یہاں پر جا اپنی فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں اور اب فصل جبکہ پک چکی ہے یہاں پر محکمہ فرشت کی طرف سے ان پر آ کر قبضہ کرنا تو یہ ایک نائنصافی ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ لوگ کیا کہیں گے یہ زمین کب سے آپ لوگوں کے پاس ہیں جی ہمارے پاس تقریباً 80 سال سے ہم اس کے اوپر قابض و مالک ہیں اور یہ ہمارا عباو اجدادی ورثہ ہے نہ کہ کسی فارشت ڈپارٹمنٹ کا یہ حصہ ہے یہ ہمارا ہی حق ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جا رہا ہے یہ زبردستی ہم پر ٹھوسی جا رہی ہے اور یہ جو اپنا زبردستی ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں ہماری کھڑی فصلیں بھی تباہ کر دیا ہمارے گھر مسمار کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ زیادتیاں بھی شروع کر دیا اور ان کی بدماشی اتنی ہے کہ یہ گالم گلوج تک بھی آ جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں سے سمان تک بھی نکالنے نہیں دیا جا رہا کہ کیوں کہ ہم کوئی انڈین ہیں یا ہم کوئی کرمنل ہیں یا ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سزائیں مل رہی ہیں ہم بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں آپ لوگ کسی حکومتی عہددار سے ملے ہیں جی ہم حکومتی عہدداروں سے بھی ہم مل چکے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا ہم اب تھاک چکے ہیں ان سب پولیٹیشن سے اور یہ حکومتی عہدداروں سے یہ سردار عویس خان لگاری کا حلقہ ہے اور وہی فارس کمپنی کے چیرمین ہے تو ان کے پاس آپ لوگ ہیں جی ان کے پاس ہم تقریباً کال تین سے چار گاڑیاں بھار کے لے گئے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا انہوں نے کہا جاؤ جو ہونا فارس ڈپارٹمنٹ والوں نے کرنا ہے انہیں ان کی کاروائی کرنے دو اور ہمیں بھی کوئی کسی قسم کا ڈسٹرب نہ کرو ہمارا کوئی لین دین نہیں آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں پر جو رکبے ہیں ان کا کیا حل بتاتے ہیں یہ محکمہ جنگلات والے محکمہ جنگلات والوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو رکبے ہیں محکمہ جنگلات کے ہیں لیکن ان کو پٹواریوں کی بندر بانٹ کی وجہ سے یہاں ڈال دیا گیا جو ان کے اصل رکبے ہیں وہ کہیں اور ہیں یہ جا کے محکمہ مال سے یا پٹواریوں سے رجوع کریں اور اپنے رکبے ڈھونڈیں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر گزشتہ اسی سال سے قابض ہیں البتہ پٹواریوں کی محکمہ مال کی نائلی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر سخت تکلیف میں ہیں اور ان کی جو زمینیں تھیں ان کی یہاں پر جو فصلیں کاشت کی ہوئی تھی وہ سب بہت شکریہ شیر افغن بوزدار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آگے بڑے اہم خبر شامل کرے بجٹ نے میریج ہالز پر بھی بم گرا دیا بجٹ میں میریج ہالز پر بھی ٹیکسز لگنے کی وجہ سے میریج ہالز مالکان کے ساتھ ساتھ شہری بھی پریشان ہیں بجٹ نے میریج ہالز پر بھی بم گرا دیا بجٹ میں میریج ہالز پر بھی ٹیکسز لگنے کی وجہ سے میریج ہالز مالکان کے ساتھ ساتھ شہری بھی پریشان ہیں مزید آنے کے نمائندہ روحی مقصود چوہان سے مقصود کہیے گا کن مشکلات کے سامنا کرنا پڑے گا میریج ہال مالکان کو اب جی بالکل بجٹ گزشتہ روز جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں جو ٹیکسز لگائے گئے اس کی وجہ سے میریج ہال کے جو مالکان ہے وہ تو پریشان ہیں ساتھ ان کے جو غریب جو عوام ہیں وہ بھی پسکر رہے گئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ بجٹ پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو دہی علاقوں میں جو میریج ہال ہیں ان میں دس ہزار فی تقریب ٹیکس لگائے گیا جبکہ جو شہر میں میریج ہال ہیں ان میں بیس ہزار فی تقریب ٹیکس لگائے گیا اس سے جو پریشان ہوکر رہے گئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک مالکی موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی سر بتائیے گا یہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں میریج ہال پر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحم یہ بہت ظالم ہے یہ حکومت ہمیشہ غریبوں پر ٹیکس لگاتی ہے اور کاروباروں کو تباہ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب ہمارے پاس بہت فون آرہے ہیں لوگ جو کینسل کرانا چاہتے ہیں فنکشن ان کا پندرہ ہزار دس ہزار بل بنتا ہے اور بیس ہزار جب ٹیکس مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم گلی کچوں میں چلے جائیں گے یہ وہی پرانا نظام لانا چاہتے ہیں گلی کچوں کا ہمیشہ ان کی سنشنوں نے ہمارے کاروبار کے تباہ کی ہے اور پرائیویٹ جگہیں عباد ہو گئی ہیں ساری جگہوں پر فنکشن ہو رہے تھے کوئی کولیکشن ان کی نہیں ہے صرف میریج حال پر ان کا زور چلتا ہے اور یہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے اگر ہم مجبور ہو جائیں گے کاروبار بند کرنے میں ہمیشہ ٹیکس لگانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے سروے کرنا چاہیے ستر ایسی فیصد میریج حال ایسی ہیں جو پچاس ساٹھ ستر پر ہڑے میں کام کرتے ہیں لوگ خود خانہ لے کے آتے ہیں اپنے سفید بوشی میں پناہ فنکشن کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا اگر اس بجٹ میں ترمیم نہ کی گئی تو آپ کا کیا حکومت سے مطالبہ ہم ہڑتال کریں گے اور میریج حال بند کریں گے تالے لگا دیں گے اور کوئی میریج حال فنکشن نہیں کرے گا اور یہ گلی کوچوں میں دوبارہ لوگ کریں گے کرچیں لے جائیں گے گھروں میں تنگ ہوں گے جو سفید بوشی کا برہم ہے غریب پیس کر رہے گیا غریب کا بہت نقصان ہوگا جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اگر یہ ٹیکسیز میں ترمیم نہ کی گئی تو جو لوگ پہلے جیسے گلی کوچوں میں اپنے ولیمیں اور برات وغیرہ ارینج کرتے تھے وہی حال جائے گا اور جو ہمارے جو کاروبار ہیں وہ تھپ ہو کر رہ جائیں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کوارہ پہلے تو مل جاتے تھے دس بارہ ہزار روپے میں کلب مل جاتے تھے اب پھر اس کے بعد یکنمہ بیس ہزار روپے ٹیکس کہاں سے دے گی غریب عوام غریب عوام کہاں جائے وہی پھر اینڈ پہ یکنمہ گلی کوچوں میں آئیں گے میں انشاءاللہ اپنا ولیمہ یکنمہ اللہ نے چاہتے ہو یہ اگر ایسی رہا تو اپنا یکنمہ گلی کوچوں میں ہی کروں گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا جی بلکل ان شخص کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہی حالت رہی حکومت کی بجٹ میں ٹیکسز میں کمی نہ لائے گئی تو جو ولیمہ ہے وہ ہم گلی کوچوں میں کریں گے اور جو میرے جیز آل ہیں یہ بند ہو جائیں گے مقصود چوہان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہریوں کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ بجٹ میں جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ واپس نہ لیا گیا تو دیدی خان میں سڑک کے درمیان لگے ہوئے بجٹی کے کھمبے شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگے سڑک کے درمیان میں لگے کھمبوں کے باعث آئے روز ایکسیڈنٹ ہونا معمول بن چکا ہے ڈی جی خان سے اپ ڈیٹ کریں ڈی جی خان میں سڑک کے درمیان لگے ہوئے بجٹی کھمبے شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگے سڑک کے درمیان میں لگے کھمبوں کے باعث آئے روز ایکسیڈنٹ ہونا معمول بن چکا ہے مزید جانتے نمائندہ روحی آشر اشواق سے آشر کیا تفصیلات ہیں شیرف گن بزدار ہمارے ساتھ مقروب ہیں مزید ان کے ساتھ بات کریں گے شیرف گن بزدار اگاہ کیجئے گا سڑک کے درمیان میں کھمبہ نصف کر دیا گیا ہے شیرف گن بزدار سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی کیسی اس وقت آپ کو دکھا رہی ہے سڑک کے درمیان میں میپکو کی جانب سے کھمبہ نصف کر دیا گیا ہے جس کے سبب راہگیروں کو اور ٹریفک کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہی نہیں بلکہ ہر ساتھ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر مجال ہے کہ میپکو اس کھمبے کو اس کھمبہ جو بجلی کا پول ہے اس کو ہٹا کر سائیڈ پر کر دے بجلی کا کھمبہ بجلی کا پول سڑک کے وسط میں نصف کر دیا گیا ہے مزید بات کریں گے نوائندہ روحی آشر اشفاق سے آشر اجا کیجئے گا کھمبے کو وسط میں لگا دیا گیا ہے آجی بلکل کھمبے کو درمیان میں نہیں لگایا گیا روڈ کے یہ روڈ کو دو طرفہ کرنا تھا جس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا تھا روڈ بنانے کا کام جیسے ہی شروع کیا ہے تو یہ کھمبے سے جو روڈ کے درمیان روڈ کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوئے سے وہ اب روڈ کی درمیان میں آ کر لگ گئے ہیں جس کے بحث جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ شہر میں رات کو لائٹ جو ہے اس کا بھی کافی مسئلہ ہے جس کے بحث جو گاڑیاں ہیں وہ رات کے ٹائم جاتے ہیں آجیر سڑک دو رویا کرنی تھی تو اس سے پہلے راستہ تو کلیر کروانا بنتا تھا محکمہ ہائیوے کا وہ کون کروائے گا آجی بلکل یہ محکمہ ہائیوے کی جو نا اہلی ہے وہ سامنے آئی ہے کیونکہ روڈ کے درمیان جو کھمبے لگے ہوئے ہیں ان کو سائٹ پہ نہیں کروایا گیا کیونکہ روڈ بنانے کی جلدی تھی محکمہ ہائیوے کو جس کے باعث روڈ کے اوپر جو روڈ کا کام ہے صرف وہ شروع کر جائے گیا جبکہ اب وابدہ ہلکاروں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آئینا ہفتے جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے گا اور روڈ کے درمیان جو کھمبے لگے ہوئے ہیں ان کو جلد ہٹا کر ایک سائٹ پہ کر دیا جائے گا جلد ہٹا کر ایک سائٹ پہ کر دیا جائے گا آج ریش فاق آپ کو بہت شکریہ سخی سرور سے اپ ڈیٹ کرے خادمے آلہ پنجاب کے پڑو پنجاب بڑو پنجاب کے نارے ٹھوس موزل ڈگری کے اکلوتے پرائم سکول کی امارت ٹوٹ ٹوٹا شکار ہے امارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی مزید بات کریں گے شیخ آمیر حسین جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے آمیر حسین بتائیے گیا یہ سکول کی بلڈنگ ہے یا مہنجوداروں کی تہذیب ہے جی میں اس وقت موجود ہوں سخی سرور کے علاقہ موزہ ڈگری میں یونین کانسل ایٹین نائن غربی ہے یہاں پر جو موزہ ڈگری ہے یہاں پر عرصہ دراز پہلے یہاں پر جو سیکنوں کی تعداد میں بچے تھے یہ تعلیمی دارہ قیم کیا گیا تھا سکول ڈگری والا مگر یہاں پر جو معکمہ تعلیم کی عدم توجہ کی وجہ سے یہاں پر ایک ہی جو تعلیمی دارہ تھا وہ اب مکمل طور پر خستہ آل ہو کر گر چکا اس کی عمارت میں اب بچوں کے بجائے جانوں کا بھوسہ رکھا ہوا اس کی عمارت کی چھت گر چکے اس کے جو لوہے کے دروازے اور کھڑکیاں تھی وہ چور لے اڑے ہیں مگر معکمہ تعلیم جہاں پر بڑے بڑے تعلیمی دعوے کر رہی ہے کہ آئے ہم دیکھیں فروغ تعلیم کیلئے کوش ہیں اور ہم طلبہ کو مکمل تعلیمی سہولیت فرام کریں مگر سخی سرور کا یہ جو علاقہ موزہ ڈگری ہے یہاں پر درجنوں کی تعداد میں بسی ہیں اور سیکنوں کی تعداد پر یہاں پر جو بچے ہیں وہ اس سکول کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو کر رہے گئے ہیں جبکہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچی جا رہی ہے مگر عرصہ دراز پہلے یہاں پر جو تعلیمی دارہ قیم کیا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر مزید تعلیمی دارہ قیم کیا جاتے مگر ایک ہی جو سکول تھا وہ مکمل طور پر گر کر خستہ حال ہو چکا ہے اس کی عمارت جو ہے باقی نہیں دی آپ کا بہت شکریہ آپ میں شکول کی بیڈنگ دکھا رہے تھے جو کہ بہت ہی خستہ حال ہے ملسی صاحب کو افسوسنا خبر سے اپ ڈیٹ کریں ملسی اڈا مینپور میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا عبدالستار اور محمد رمضان موقع پر جاوہد دونوں باپ بیٹا موٹر سائیکل پر روڈ کروس کر رہے تھے ملسی سے اپ ڈیٹ کریں جہاں اڈا مینپور میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا عبدالستار اور محمد رمضان موقع پر جاوہد دونوں باپ بیٹا موٹر سائیکل پر روڈ کروس کر رہے تھے ملسی جانتے نمائندہ روحی عبدالستامت سے عبدالستامت اگاہ کیجئے گا بس ڈرائیور گرفتار کیا چاہ سکا ہے اب تک آجی بلکل بڑا ہی افسوسنا کہ یہ واقعہ سبیش آیا ہے اڈا مینپور کے قریب تیز رفتار بس نے روڈ کرسکے ہوئے دو باپ اور بیٹا کو کچل دیا ہے جسے دونوں باپ بیٹا عبدالستار اور محمد رمضان موقع پر جانباک ہو گئے ہیں پلیس کی جانت سے کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن افضائی اطلاعات کی مطابق بس ڈرائیور تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے عبدالستامت آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملسی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تیز رفتار بس نے مرسیکل سواروں کو کچل ڈالا ہے عبدالستار اور اس کا بیٹا روڈ کرسکے رہے تھے جو کہ تیز رفتار بس کی زد میں آگئے اور موت کی غوش میں چلے گیا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ملسیڈ ڈامینپور میں تیز رفتار بس نے عبدالستار اور محمد رمضان کو کچل ڈالا تیز رفتار بس سے کراس کر رہے تھے روڈ کو موت سائیکل بس کی زد میں آگئی دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ برائیں گے روحی پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے اے سیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلکرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بہت چیلیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی سے فال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارس چینڈ ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں ہاں جی بلکل کافی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے ساتھ ہی فلٹر پلانٹس ہیں لیکن ساتھ ہی گندگی کے ڈھیر ہیں اگر آپ کو کیمریمن اسمان نواز دکھا سکیں تو یہ گندگی کے وہ ڈھیر ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پر موجود ہیں جن کی صفائی نہیں کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی واتر فلٹریشن پلانٹ بنا دیا گیا اور جو میری انفیمیشن مجھے ملی ہے یہ لودرہ شہر کا سب سے بہتر فلٹر پلانٹ ہے یہاں پر گندگی کا وہ عالم ہے جو مجھے تو کم ازگم بڑا ناکس صورتحال نظر آئی ہے یہاں پر میں سے ٹھیرا نہیں جا رہا بدبوئی اتنی ہے پیچھے بھی اور اس فلٹر پلانٹ پر بھی جس کو چینج ہونا چاہیے تھا پیچھے جو پلانٹ لگا ہوا ہے محمود زہیر یہ کہیں گا آپ نے کہا کہ لودرہ کی سب سے بہتر لوکیشن پر یہ پلانٹ ہے اگر یہ بہتر ہے تو پھر برا کون سا ہوتا ہے جی بلکل یہ میوسپل کمیٹی کے دفتر کے بلکل پیچھے ایک عبادی ہے وہاں پر یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے جہاں پر جس کا نام کہتے ہیں کہ میوسپل کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے صفائی والی جگہ ہوگی لیکن اس کی دفتر کے بلکل اکب میں یہ اتنی بری صورتحال ہے اس کے باوجود کہ یہاں پر اگر اسمان آپ کو دکھا سکے یہ ساری گاڑییں صفائی کیلئے یہاں پر جو استعمال ہو سکتی ہیں یہ ٹھہری ہوئی ہیں میوسپل کارپریشن کی ان گاڑیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس فلٹریشن پلانٹ کی صفائی کا حالت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جاتا میں اسمان کو کہوں گا کہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں کائی جمع ہوئی ہے پانی یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے گندگی کے صورتحال بری ہے لوگوں سے کچھ جانتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے چچے جی آپ یہاں پانی بھرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہے جذبات یہ ہے جی یہاں پر فلٹر پلانٹ جو سکتا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہاں پر اس کو کافی عرصہ ہوگا تبدیل ہوئے کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ان سے صفائی کا انتظام نہیں ہے اور اس فلٹر پلانٹ کو جو ان سے بڑا ہونا چاہی ہے ایک اور اس کے ساتھ ہونا چاہی ہے اجرشتری یعنی صبح کے ٹائمنا تقریبہ نو بجے کے درمیان اتنا رش ہوتا ہے کہ انچائی کے حال سے زیادہ کہ بندے باہر تک کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے بھی جن سے باہر تک پڑے ہوتے ہیں اور صفائی کا حال سے جن سے اتنی ہوتی ہے کہ حال سے زیادہ صفائی نہیں ہوتی ہیں سا جن سے باہر تک صفائی دیکھو آپ کہ چار سے پہر جن سے نا فلٹر پلانٹ کے پر جن سے نا یہاں پر بیک سائیڈ کے پر بجنینا گندگی اتنی ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوئے نہیں جاتا اتنی گندگی ہوتی ہیں جی بالکل اتنی گندگی ہوتی ہے کہ یہاں پر ٹھہرا نہیں جاتا ہے بڑی بری صورتحال ہوتی ہے ایک دو ساتھی اور یہاں پانی بھر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ ذرا پلیز مجھے بتائیے گا پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں حکومتوں کا کام ہے شہریوں کو صاف پانی پینے کا مہیا کریں ایک تو آپ بڑی دور سے آتے ہوں گے تو صفائی کتنی بری صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں صفائی بالکل بھی نہیں ہوتی اور راش اتنا ہوتا ہے یہاں مطلب بہت پانے کی کمی ہے پانے کی کمی ہے ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں لودرا کے مشتاق بھٹا صاحب وہ چونکہ یہاں پر رہتے ہیں یہاں رپورٹنگ کرتے ہیں زیادہ ویتر صورتحال کا دراک کر سکتے ہیں مشتاق بتائیے گا کتنے پلانٹ ہیں لودرا میں اور کیا پوزیشن ہے کیا لوگ اسی طرح قسم پرسی کے عالم میں گندگی اور ناکس صفائی کی صورتحال میں پانی بھرنے پر مجبور ہیں یقیناً محمود صاحب ایسا ہی ہے ساتھ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو شہر کے اندر اندر مجود ہیں اور اس وقت جس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے ہم بات کر رہے ہیں یہ شہر کا سب سے اچھا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے اس اچھے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہیں اس سے ان کی صورت ان کی نسبت جو ہے اس کی صورتحال بہتر ہے وہاں پہ غلازت گندگی جو ہے بہت زیادہ ہے اس کی بھی صورتحال یہی ہے اور سوسناک بات ہی ہے کہ یہاں پہ منسپل کمیٹی کی جو مشینری ہے صفائی کرنے والی مشینری جو کہ شہر کو صاف کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں وہ مشینری دن بھر یہاں پہ مجود رہتی ہے لیکن یہاں پہ زہمت نہیں کرتے عملہ کہ یہاں سے گندگی کے ڈھیر اٹھائیں پورے شہر کا کوڑا کرکٹ یہاں پہ جمع ہے ابھی آپ سن رہے تھے مشتاق بھٹا کو آج ہی منشاہ اللہ بٹ صاحب ہے جو کہ سیکٹری ہے محمود ذریر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں شہر کا سب سے اچھا اور بہترین وارٹر فلٹیشن پلانٹ دکھا بھی رہے تھے اور اس سے متعلق ہمیں بتا بھی رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شہر کا سب سے اچھا وارٹر فلٹیشن پلانٹ ہم نے آپ کو دکھایا بھرے کی حالت کیسی ہوگی وہ یقیناً آپ سوچ کر چکرا جائیں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھات ہوئے آپ کو بریکنگ نیوزیں سابق دریازم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے گیارہ مائک کو ممکنہ دورے اور جلسک انتظامات کے حوالے سے گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ کی ساپزادے ملک آسیب رجوانہ اور وفاقی وزیر جاوید علی شاہ کی سرفرستی میں مسلمی غنون کے عہدداروں کی اجلاس جاری ہیں اسی والے سے مزید جانتے بیوروچیب ملتان رزا ملک سے رزا ملک صاحب وغا کیجئے گا اس اجلاس کے حوالے سے جی سابقا وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے اہم ممکنہ دورہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے یارہ ملک کو ان کی ملتان آمد جو ہے وہ متوقع ہے اس حوالے سے خصوصی مشاورتی اجلاس جاری ہے گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ کے ساتھ آجے آسف رجوانہ اور اس میں شامل ہیں وفاقی وزیر جاوید علی شاہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر عوض دوران اور یہ شخصہ ہے مشابرت کا شخصہ جاری ہے کہ سابقا وزیر آزم کا جو جلسہ کرایا جائے وہ گھنٹے گھر میں کرایا جائے یا قلعہ کونہ کاشم باک پر کرایا جائے اور دورے سے دیگر نظامات کے حوالے سے جو مشابرت ہیں وہ کی جاری ہے مسلم لیگ نون کے عوض دوران بھی موجود ہیں یارہ مائی کو جی بہت شکریہ رضا ملک تفصیلات کے لیے گرم موسم کی بات کریں ملتان میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا گرم موسم سے بچنے کے لیے شہریوں نے تھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیا مزی جانے کے رمائن دروہی سہیرہ تارک سے سہیرہ آگاہ کیجئے گا شہری کون سا مشروبات پی رہے ہیں سہیرہ تارک آپ کو بہت شکریہ شہری تھنڈے میٹھے سکت اوپی رہے ہیں کچھ بات کریں گے بھاولپور کے موسم کی بھاولپور میں سورج سوا نیزی پر آگیا شدید گرمی کے باہر چولستان کی علاقوں میں پارا 45 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے مزید چاندے بیوروچی بھاولپور محسن الملک سے محسن آگاہ کیجئے گا جی بھاولپور کی اگر بات کی جائے گرمی کے حوالے سے تو چولستان کی اس زمین پر آج پارا 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اور شدید گرمی میں کافی زیادہ مشکلات ہیں شہریوں کو خاص طور پر اگر روڈ کی بات کی جائے چونکہ آج سنڈے بھی ہے سنڈے ہمیشہ سے بھاولپور کی مختلف تفریہ گاؤں میں لوگ کی ایک بڑی تعداد دکھائی دیتی تھی لیکن آج کی آج سپارے کی ویسے گرمی کی ویسے گرمی کی شدت کی ویسے نہ تو کوئی روڈ پر اتنی زیادہ ٹرافک دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی تفریہ گاؤں کی طرف لوگ کا رخ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گرمی کا باعث تمام تر لوگ لگتا ہے کہ گھروں میں محصور ہو گئے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں موسم کا حال بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی گرمی شروع ہوئی ہے اور اس سے بھی مزید تمپریچر بڑھ سکتا ہے اور آئندہ ایک ہفتے کے دوران موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے اوورال یہاں پر جو ہے جی بہت شکریہ موسم آپ ہمیں بہاولپور کی گرمی کی صورتحال کے والے سے آگاہ کرے تھے جتوئی کا رخ کر لیتے ہیں جہاں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے شہریوں نے گرمی کی شدت میں کمی کرنے کے لیے تھنڈے مشروبات پینا شروع کر دیے مزید بات کریں گے نمائن دروہی محمد عبرار محمد عبرار آگاہ کیجئے گا شہری کس طرح سے گرمی کو دور بگا رہے ہیں جی بلکل میں مزفرگڑ کی تحصیل جتوئی ہے یہاں پر مشروبات کیے جو یہ پوائنٹ ہے وہاں پر موجود آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمی کی شدت میں ایک دم سے اضافہ ہونے سے جو ٹمپریٹر ہے وہ بیالی سے تیسٹالیس جو ہے سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے اور کم سے کم جو آج کا درجہ رارت ہے جو وہ چیک کیا گیا ہے جو سینٹی گریٹ ہے میک میں موسمیات کے مطابق وہ کم سے کم تقریبا تیسٹی سے چونتی سینٹی گریٹ پر ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوگوں ہیں جو وہ خاص طور پر لوگ شہری ہیں وہ گھروں پر محسور ہو کر رہ گئے ہیں اور وہ اپنی ہیں جو اتیاتی تدابیر گرمی سے بچنے کے لیے اپنا رہے ہیں اور خاص طور پر جو شہریوں نے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مشروبات کی میں ہے جو اس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں نے جو مشروبات ہے تھنڈے تھنڈے مشروبات ہے وہ پینا شروع کر دیا تاکہ وہ گرمی کا توڑ نکال سکے ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے وہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ شربت کی دکان پر آیا ہے کہ وہ کون سا شربت پی رہے ہیں اور وہ گرمی کا توڑ کیسے کر رہے ہیں جی بالکل گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا یہاں پر جو ہے ماہیوں یہاں پر جو ہے نہ شربت پی کر جو ہے نہ گرمی کی گرمی کو جو ہے یہ عملی آلو بخارہ اس میں یہ پی کر جو گرمی میں جو ہے یہ کمی آسکے اس لئے ہم اس لقی ہیں جی جی�ת کہ آپ نے ان شہری کی زبانی سنا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے آلو بخارہ کا اور یہ خاص طور پر آلو بخارہ فالسہ ہو گیا اور جو دیگر ہیں جو گرمی کی شدت میں کمی کرتے ہیں وہ لوگ مشروع بات جو ہیں وہ پیتے ہیں تاکہ جو تمپریٹر ہے وہ کم سے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے